اسلام علیکم کارزگرہ سے آج نعمت آپ سب سے مخاطب ہے پیار کرنے اور چاہنے والوں کو میرا سلام یہ سزوکی بولیوارڈ ہے سی نائنٹی ٹی دو ہزار تیرہ کا موڈل ہے پندرہ سو سی سی ہے بائیک مکمل اپنی کمپنی حالت میں ہے کوئی پرزہ تبدیل یا ریپیئر نہیں کیا گیا اس کے ساتھ مرسیڈیز ون نائنٹی ای نائنٹین ایٹی ایٹ کا موڈل ہے تیرہ سو سی سی انجن کیپیسٹی ہے گاڑی کی گاڑی کمپلیٹلی اپنے جینون کلر میں ہے آلموسٹ کوئی پرزہ تبدیل نہیں ہوا گاڑی کا اپنے کلر میں ہے گاڑی گاڑی کا انجن سسپینشن ایلائے ریمز مکمل طور پر کمپنی فٹیڈ ہے کوئی چیز ریپلیس یا ریپیئر نہیں ہوئی گاڑیوں کی تفصیل کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات اور مسائل پر اگر بات نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ویڈیو نامکمل رہتی ہے ساتھ میں یہ کمیرو ہے دوہزار اٹھارہ کا موڈل ہے تھوڑا بہت باڑی میں ٹچپ ضرور ہے فائیو پوائنٹ سیون انجن میں ہے گاڑی پچھلے دنوں کمنٹ سیکشن میں کچھ بھائیوں نے میرا چہرہ نہ دکھانے پر ادراز کیا تھا مجھے دیکھنے میں کیا رکھا ہے میں سمجھتا ہوں میری آواز میری پہچان ہے بدنام بندہ ہوں اور ساتھ نے کون سا خیر کا دور چل رہا ہے کہ انسان یہ امید رکھے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا دور جیسے زمانہ چل رہا ہے اس زمانے میں خیرخواہ مخلص ہمدرد اور دوست لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں حاسد بدنیت دشمن ان کی تعداد بنسبت چہنے والوں کے زیادہ ہے اس دور میں بندہ جتنا خاموشی پوشیدگی سے اپنے کاروباری معاملات کو یا زندگی کے معاملات کو بہائنڈ سکرین چلاتا رہے تو میں سمجھتا ہوں انسی میں بہتری ہے آنڈ سکرین جو لوگ رہے ہیں کسی بھی معاملات زندگی میں میرے خیال سے آج کل وہ سب بہائنڈ دا بارز ہیں تو بہائنڈ دا بارز رہنے سے بہت بہتر ہے کہ بندہ بہائنڈ دا سکرین رہے ایسے بہت سے معاملات ہیں جو میں اپنی پچھلی فلمائی گئی ویڈیوز میں زیرہ بیس لا چکا ہوں ان میں سے کچھ ایک باتیں پھر کسی ویڈیو میں زیرہ بیس آ جاتی ہیں کچھ نئی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ وہی پرانی کسی پیٹی یہ کمیرو 5.7 میں ہے سنروف بھی ہے گاڑی کے اندر آلموسٹ 40,000 کلومیٹر چلی وی گاڑی ہے یہ جیسے میں نے پہلے ارس کیا اس میں تھوڑا بہت بڑی ٹیش اپ پکا رہا ہے گاڑی میں ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے ایک چار گاڑیاں ہیں یہ آپ لوگو دکھانا چاہوں گا اور ساتھ میں کچھ باتیں ہیں جو میں اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں وہی پرانا مسئلہ ڈاؤن پیمنٹ کا پہلے ویڈیوزوں میں ان باتوں کا ذکر کر چکا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ پھر فیس بک میں یوٹیوب میں اور مختلف سوشل فارمز پہ ویڈیو جو ہے وہ نیچے دب جاتی ہے پھر ان کا دوبارہ ستہ سمندر پہ یا ستہ زمین پر لے کر آنا وہاں ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے ہر نئی ویڈیو میں جو اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے درینہ مسئلہ ڈاؤن پیمنٹ کا ڈاؤن پیمنٹ کا مسئلہ ایس ایس اپنی جگہ پر ہے بغیر ڈاؤن پیمنٹ کے اٹلیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں گاڑی نہیں بھیجوا سکتا اور ڈاؤن پیمنٹ اگر نہ لے ہمارے کچھ بھائیوں کے بقول کہ ڈاؤن پیمنٹ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آجی صاحب گاڑی جب ڈرائیور ڈیلیور کرے گا تو ہم نے کون سے آپ کے ڈرائیور سے گاڑی چھین لینی ہے ڈیلیوری کے وقت تو گاڑی آپ کا چاچا بھی نہیں چھین سکتا مسئلہ تو گاڑی چھیننے کا نہیں ہے لیکن لیکن اگر گاڑی پہنچنے کے بعد کسٹمر یا متعلقہ بائر جو ہے وہ موقع پر پیمنٹ نہ کرے اور گاڑی وصول نہ کرے اور گاڑی کی واپسی ہو تو جو ڈیلیوری چارجز گاڑی پر لاغو ہوتے ہیں جانے کے اور آنے کے وہ ہمیں جیب سے بھرنے پڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں کوئی بے اکوف انسان ہی ہوگا جو اپنا نقصان کرونا چاہے گا نقصان ان ایسنس کے بھی آج کل کے دنوں میں گاڑی کی جلیوری چارجز بھی کافی زیادہ ہو گئی ہیں آنے جانے پر اگر چار لاکھ یا پانچ لاکھ جو بھی خرچہ آتا ہے ڈیلیور کرنے والوں کا حق ہے وہ تو اپنا حق ڈیمانڈ کریں گے ان کا حق ہے وہ وصول کریں گے تو وہ نقصان ہمارے اوپر حجین احمد پر یا کارسکرہ کمپنی پر آئے گا نہ تو آپ کے ماتھے پہ سادھو بابا لکھا ہوا ہے اور نہ ہی ہمارے ماتھے پہ چور بابا لکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے سمپل سی کہانی ہے اپنے متعلقہ شہر میں شورٹی لیں اور ڈاؤن پیمنٹ کریں پرادو ہے دوہزار اٹھارہ کا موڈل ہے ستائیس سو سی سی میں ویچ سن روف ہلکا پل کا ٹچ اپ ہے گاڑی میں گاڑی کی پرائس آج کل کے دور کے حساب سے ریزنیبل ہے ایڈا مومنٹ گاڑی جو ہے یہ ملوشستان میں ہے یوں کہل اجناب کے کوئٹا میں ہے اور ساتھ میں یہ ٹکوما ہے ہر نیا کسٹمر جب ہمیں کال کرتا ہے گاڑی کے ڈیل کے متعلق بات ہوتی ہے ان سے باتیں تھوڑی زیادہ ہو جائیں گی لمبی ہو جائیں گے لیکن مجبوری ہے سمجھانا اور بتانا بھی پڑتا ہے جب ہم ڈاؤن پیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈاؤن پیمنٹ کی کہانی سننے کے ساتھ ساتھ یا بات سننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی رام لیلہ سنانا شروع کر دیتا ہے کہ آجی صاحب میرے ساتھ آلریڈی سکیم ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں تو یہ بھی آج کل کا ٹاپ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے کہ جس کو دیکھیں اس کی رام خطہ میں یہ کہانی ضرور شامل ہوگی جناب کے اس کے ساتھ بھی سکیم ہو چکا ہے اب بھلے ان کے ساتھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو تو وہ سیف سائیڈ لینے کے لیے یا ہمدردی بٹورنے کے لیے یہ ان کے زبان پہ چڑا ہوا ہے جناب کے ہمارے ساتھ تو کوئی ہاتھ کر گیا ہے پچاس زار کوئی لاکھ کوئی دس لاکھ کوئی پانچ لاکھ کوئی چار لاکھ کچھ لوگ ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں کچھ لوگ ویسے ہی الزانتراشیاں کرتے ہیں جالی پیجز کا جو مسئلہ ہے جو علمیہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے اور اتنا بے اکوف آشل کے دور میں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ جالی پیجز اور جنون پیجز کے بیچ میں فرق نہ کر سکے جالی بندے اور دو نمبر بندے کے بیچ میں فرق نہ کر سکے سب کو سمجھ آتا ہے لیکن جنون پیج کے مالک جنون سیلر سے بھی اگر آپ کوئی ڈیل میچور کرتے ہیں تو کم از کم اپنے شہر میں ان سے شورٹی لے لیا کریں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے شورٹی بارنڈ لینا کسی بھی جان پہچان والے بندے سے کوئی چیک لے لینا کوئی اس سے شوٹا موڑا سٹیم کروا لینا یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ بڑا ایزی ہے آج کل زمانہ بڑا بہت آگے نکل چکا ہے ہر بندے کے تعلقات ہوتے ہیں آپ لوگ کے چمن میں کوئٹا میں بلوشستان میں ہمارے آنکھے لوگوں کے تعلقات لاہور اسلامباد میں ہر شہر میں تقریباً تقریباً کوئی نہ کوئی جان پہچان کوئی نہ کوئی تعلق نکل ہی آتا ہے یہ ایک بات پلے نہیں پڑتی کہ جو یہ چھمڑے کا کاروبار کرنے والے جو حضرات ہیں جو یہ جالی پیجز چلاتے ہیں وہ جب اپنے پیش کے اوپر کم قیمت لکھتے ہیں تو یہ آپ لوگ وہ کم قیمت دے کے لٹو کی ہو جاتے ہیں لٹو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کی چھٹی حص جو کہ شعور کے اس سطح اس لیول پر ہوتی ہے جو آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ جناب یہ جو جمنی جیپ کی قیمت چار لاکھ روپے لکھی ہوئی ہے یہ تو چار لاکھ ہی ہونی چاہیے نون کسٹم پیڈ ہے کیڑی کسٹم پیڈ گاڑی ہے ان کی چھٹیز جب ان کو یہ یقین دلاتی ہے تو اسی لمحے باہر جو کہ شکار ہوتا ہے اور سکیمر جو شکاری ہوتا ہے اس کے درمیان میں چوہے بلی کا جو سلسلہ ہے وہ چل پڑتا ہے دونوں حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنے دعو پیچ لڑانا شروع کر دیتے ہیں شکاری شکار کی خوشی میں اور شکار شکاری کے پھینکے وے جال کی خوشی میں جھوم رہا ہوتا ہے دونوں اپنی جگہ پر جیت کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں بہرحال کھیل کے اختیام پر کسی کی جیت اور کسی کی ہار یقینی ہوتی ہے اس تمام معاملات میں اس ہار جیت کے میدان میں بھروسہ اعتماد ایمان دین اور انسانیت یتیم ہو کے رہ جاتی ہے کچھ بھائیوں کو تو یہ گلہ بھی ہے کہ حجی صاحب to the point بات کیا کریں زیادہ لمبی باتیں نہ کریں topics مسئلے مسئلے اتنے زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے سسٹم میں ہمارے کاروبار میں ہمارے معاملات زندگی میں کہ شاید ان کو زیر بحث لانے کے لیے ان کو discuss کرنے کے لیے میرے خاصے پورا دن بھی کم ہوگا اگر میں پورا دن یہ ویڈیو بناتا رہوں لیکن کچھ زیادہ ضروری اہم مسئلوں پر میں ضروری ہاں بات کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بھی معاملات ہوں میں سمجھتا ہوں ان سب کو discuss کرنے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور میرے اس ویڈیو کے لیے آپ لوگ کو بھی اپنے قیمتی وقت میں سے کافی وقت نکالنا پڑے گا سننے اور سمجھنے کے لیے مجھ پر حق ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے کسٹمر کو اپنے بھائیوں کو گائیڈ کروں اس کے بعد میری بات پر عمل کرنا نہ کرنا یہ سارا آپ کی اوپر منحصر کرتا ہے کہ آپ میری بات غور سے سنتے ہیں یا فارورڈ کا بٹن مار کے نیکسٹ ویڈیو میں چلے جاتے ہیں شارٹکٹ مارنا منت کے بغیر کسی مقام پر پہنچنا آج کل کے دور میں خوان کا اترنا کم قیمت میں بہترین چیز خریدنا پیروی دین کے بغیر جنت کا حصول اس امید پر گناہ کیے جانا کہ اللہ غفور و رحیم ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پاکستانی معاشرے کے سر فہرست احمال ہیں دودھ کا دھلا یہاں کوئی بھی نہیں ہے ہر بندہ اپنی قوت استطاعت تک فیرون بنا بیٹھا ہے جس کے ہاتھ نائے تو وہ حمزہ شہواز اور نواز شریف یہ کوئی سیاسی ویڈیو نہیں ہے شریف کا لفظ جو ہے وہ زیادہ ہمارے اکابرین جو کچھ ہمارے اکابرین ہیں ان کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے بندہ یا فیرون ہوتا ہے یا شریف ہوتا ہے یہ ٹکوما ہے دو آزار آٹ کا موڈل ہے چار آزار سی سی میں آٹومیٹک ٹرزمیشن کے ساتھ ہے گاڑی کسی مطلب گاڑی میں کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہے آٹ کا موڈل ہے یقیناً ہائی بھی لیفٹ ہینڈ ٹچ اپ وچ اپ ہے گاڑی میں اینجن سسپنشن آل اوکی جو ویگو کی قیمتیں آج کل چل رہی ہیں وہ تو آسمان کو چھو رہی ہیں اس حساب سے اس گاڑی کی قیمت اب یہ موجودہ مارکٹ میں ہم جو ہیں وہ تیس لاکھ مانگتے ہیں اور اسی ویڈیو میں چند جملے ان بھائیوں کے لیے جو لوگ ہم سے کسی بھی گاڑی کی سسلے میں ڈیل کرتے ہیں اور کمیٹمنٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنی عزت آپ نہیں کر سکتے وہ دوسرے سے بھی عزت کی توقع نہ رکھیں ہر انسان کو دوسرے انسان سے عزت کی اچھی بات کی اچھے اخلاق کی توقع ہوتی ہے وہ تب ہی ممکن ہے جب آپ خود اپنے الفاظوں کا احترام کریں اپنے دیئے وی کمیٹمنٹ پر پورا اتریں جب تک آپ اپنی عزت خود نہیں کر سکیں گے کسی دوسرے انسان سے توقع نہ رکھے کہ وہ آپ سے اخلاق سے عدب سے اور آپ کے دیئے وی الفاظوں کی عزت کرے گا ہم کسی پر بندوق تان کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ گاڑی آپ نے ضرور ہم سے ہی خریدنی ہے ہم ہی وہ فرد واحد ہیں جن سے آپ نے لازمن گاڑی خریدنی ہے لیکن وہ کمیٹمنٹ نہ کیا کریں جس کو آپ پوری نہ کر سکیں برابطہ کرتے کہ پر میں کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کر جاتے ہیں گاڑیاں باؤنڈ کروا کے کھڑی کروا دیتے ہیں کچھ افراد تو یہاں تک کہ ذرہ بینا لاکھ دو لاکھ روپے بھی آن لائن کر لیتے ہیں اس کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدے کے سر پر سے سنگ چار چار مہینے چھے چھے مہینے آٹھ آٹھ مہینے ان کے لئے گاڑیاں پارک رہتی ہیں ہمارے شروعوں پر یا کوئٹا میں یا چمن بورڈر میں یا غانستان میں پھر وہ بھائی ہماری قوز تک رسیب نہیں کرتے ہیں ایسے بہت سے حضرات ہیں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو گاڑیاں منگوا لیتے ہیں پنجاب اپنے پاس بڑے کم ہی بیانے پر کوئی دو لاکھ کوئی تین لاکھ کی اماؤنڈ کی بنیاد پر پھر وہ گاڑیاں وہاں پنجاب میں بھی خوار ہوتی ہیں کھڑی ہوتی ہیں کچھ عرصہ دراز تک ہم ان کے اندزار کرتے ہیں اس کے بعد پھر مجبور اس گاڑی کو مسیحل آؤٹ کر کے ان کی جو بقائے رقم رہ جاتی ہے دو لاکھ تین لاکھ جو بھی انہوں نے اماؤنڈ پے کی ہوتی ہے اگر وہ رابطے میں آ جاتے ہیں تو ان کو پے آف کر دیتے ہیں تو مہربانی کریں ایسے ڈیل نہ کریں جس کو آپ پورا نہ کر سکے ایسے کمنمنٹ نہ کریں جو آپ لوگ پوری نہ کر سکے آلموسٹ بیس منٹ کی ویڈیو ہے میں نے سمجھتا کہ شاید ہی کوئی اتنا فارق وقت کسی حپاس ہو کہ وہ اس بیس منٹ کی ویڈیو کو مکمل طور پر سن سکے بہرحال میرے ایک چھوٹی سی کوشش ہے الفاظوں کو شاید اس طرح سے ترطیب نہیں دے پاتا جس طرح سے لوگ اپنی ویڈیوز میں یا جو پروفیشنل لوگ جو شاید ڈاکومنٹرییاں بناتے ہیں یا پھر وہ ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں یا پھر اور کسی پلیٹ فارم پر بڑی ڈیسنٹ طریقے سے ڈیسنٹ انداز سے بات کرتے ہیں میں شاید اس انداز سے تمام باتیں جو ہیں وہ لحاظ اور ملہوز رکھ کے شاید نہیں کر پاتا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اس فیلڈ میں اپنی حد تک جو ممکن باتیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اور آپ لوگوں سے اچھے اخلاق کی اچھی امیدوں کی اور اچھی بات کی توقع رکھتا ہوں بدتمیزی کرنا بداخلاقی کرنا یہ کسی کے لئے مشکل نہیں ہے اگر آپ بدتمیزی کر سکتے ہیں بدتمیزی ہمیں بھی آتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر بات اخلاق ہے دائرے میں ہو پیار سے ہو تو ایک اچھے نشان چھوڑ کے جاتی ہے کوئی یہاں کسی کا کچھ نہیں اکھار سکتا ان لوگوں کو جن کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دکت ہے تو وہ پنجاب سے یہاں چمن بورڈر پہ یا افغانستان بورڈر پہ میرا کچھ نہیں اکھار سکتے اور نہ ہی میں افغانستان سے یا چمن بورڈر سے کوئی میزائل ان پہ داغ سکتا ہوں تو بلا وجہ اپنے مو کا ذائقہ خراب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دعاوں میں یاد رکھیں زندگی رہی آپ لوگوں کو زفیر باتشیت ہوتی رہے گی اللہ حافظ موسیقی